خطبہ نمبر دو سو اکیس آپ علیہ السلام کا ارشادِ گرامی جسے الحاکم التقاثر کی دلاوت کے موقع پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جرہا دیکھو تو ان آبا و اشداد پر فخر کرنے والوں کا مقصد کس قدر باید از عقل ہے اور یہ زیارت کرنے والے کس قدر غافل ہیں اور خطرہ بھی کس قدر عظیم ہے یہ لوگ تمام عبرتوں سے خالی ہو گئے ہیں اور انہوں نے مردوں کو بہت دور سے لے لیا ہے آخر یہ کیا اپنے آبا و اشداد کے لاشوں پر فخر کر رہے ہیں یا مردوں کی تعداد سے اپنی کسرت میں اضافہ کر رہے ہیں یا ان جسموں کو واپس لانا چاہتے ہیں جو روحوں سے خالی ہو چکے ہیں اور حرکت کے بعد ساکن ہو چکے ہیں انہیں تو فخر کے بجائے عبرت کا سامان ہونا چاہیے تھا اور ان کو دیکھ کر انسان کو عزت کے بجائے زلت کی منزل پر اترنا چاہیے تھا مگر افسوس کہ ان لوگوں نے ان مردوں کو چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی طرف سے جہالت کے گڑے میں گر گئے ہیں اور اگر ان کے بارے میں گرے پڑے مکانوں اور خالی گھروں سے دریافت کیا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ لوگ گمراہی کے عالم میں زیر زمین چلے گئے اور تم جہالت کے عالم میں ان کے پیچھے چلے جا رہے ہو ان کی کھوپڑیوں کو رونگ رہے ہو اور ان کے جسموں پر امارتیں کھڑی کر رہے ہو جو وہ چھوڑ گئے ہیں اسی کو چر رہے ہو اور جو وہ برباد کر گئے ہیں اسی میں سکونت پذیر ہو تمہارے اور ان کے درمیان کے دن تمہارے حال پر رو رہے ہیں اور تمہاری بربادی کا نوحہ پڑ رہے ہیں If they had asked about them from the dilapidated houses and empty courtyards they would have said that they went into the earth in a state of misguidance and you too are heading ignorantly towards them you trample their skulls want to raise constructions on their corpses you graze what they have left and live in houses which they have vacated the days that lie between them and you are also bemoaning you and reciting elegies over you یہ ہیں تمہاری منزل پر پہلے پہنچ جانے والے اور تمہارے چشموں پر پہلے وارد ہو جانے والے جن کے لیے عصد کی منزلیں تھی اور فخر و مباہات کی فراوانیاں تھی کچھ سلاتین وقت تھے اور کچھ دوسرے درجے کے بنسبتار لیکن سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اس نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جماعت ہو گئے ہیں جن میں نمو نہیں ہے اور ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں نہ ہولناک مسائد کا ورود انہیں خوف صدا بنا سکتا ہے اور نہ بدلتے حالات انہیں رنجیدہ کر سکتے ہیں نہ انہیں زلدلوں کی پرواہ ہے اور نہ گرج اور کڑک کی اطلاع ایسے غائب ہوئے ہیں کہ ان کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے اور ایسے حاضر ہیں کہ سامنے نہیں آتے ہیں کل سب یجہ تھے اب منتشر ہو گئے ہیں اور سب ایک دوسرے کے قریب تھے اور اب جدا ہو گئے ہیں جب فرم wasnہیں گئے ہیں جب ویڈیلیی نہ کر سکتا ہے جب وارڈیلی رویی رای اور بنای ہوں گئے ہیں ذا ہے ہم بنا بین جب جب ویڈیلی لیے جب ویڈیلی لیے جب ویڈیلی comfortable ہیں جب ویڈیلی لیے بھی راتحالی زلدیلی، لیے راہ بیڈیلی لیے لیے کے خارش رویلی لسکتا ہے جب ویڈیلی لیے ان کے حالات کی بے خبری اور ان کے دیار کی خاموشی طول زمان اور بود مکان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ انہیں موت کا وہ جان پلا دیا گیا ہے جس نے ان کی گویائی کو گونگے پن میں اور ان کی سماعت کو بہر پن میں اور ان کی حرکات کو سکون میں تبدیل کر دیا ہے ان کی سرسری تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے نیند میں بے خبر پڑے ہوں کہ ہم سائے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں اور احباب ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں ان کے درمیان باہمی تعریف کے رشتے وہ سیدھا ہو گئے ہیں اور برادری کے اسباب منقطع ہو گئے ہیں اور سب مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں اور دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں نہ کسی رات کی صبح سے آشنا ہیں اور نہ کسی صبح کی شام پہچانتے ہیں دن اور رات میں جس سات میں بھی دنیا سے گئے ہیں وہی ان کی عبدی سات ہے اور دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا اس دنیا میں اندیشہ تھا اور اس کی نشانیوں کو اس سے زیادہ مشاہدہ کر لیا ہے جس کا اندازہ کیا تھا اب اچھے برے دونوں ترہ کے انجام کو کھینچ کر آخری منزل تک پہنچا دیا گیا ہے جہاں آخر درجہ کا خوف بھی ہے اور ویسی ہی امید بھی ہے یہ لوگ اگر بولنے کے لائق بھی ہوتے تو ان حالات کی توصیف نہیں کر سکتے تھے جن کا مشاہدہ کر لیا ہے اور اپنی آنکھوں صرف دیکھ لیا ہے اب اگر ان کے آثار کم بھی ہو گئے ہیں اور ان کی خبریں منقطع بھی ہو گئی ہیں تو عبرت کے نگاہیں بہرحال انہیں دیکھ رہی ہیں اور عقل کے کان بہرحال ان کی داستانِ غم سن رہے ہیں اور وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاداب چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے ہیں بوسیدگی کا لباس زیوے تن ہے اور تنگی مرقد نے تھکا ڈالا ہے وحشت ایک دوسرے کی وراست ہے اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں جسم کے محاسن مہو ہو چکے ہیں اور جانی پہچانی صورت بھی انجان ہو گئی ہے منزل وحشت میں قیام طویل ہو گیا ہے اور کسی کرب سے راحت کی امید نہیں ہے اور نہ کسی تنگی میں وہ صد کا کوئی امکان ہے آمکی ہے اور جب کی ماپر بیگر یا ایک روگی بیگر بھی 大ی شما پیدای چیزانی زیادی جب که تم کیجاری کمیت راستی ایک اولای گراری۔ The narrowness of the grave has overwhelmed us and strangeness has spread among us. Our silent abodes have been ruined. The beauty of our bodies has disappeared. Our known features have become hateful. Our stay in the places of strangeness has become long. We do not get relief from pain, nor widening from narrowness. اب اگر تم اپنی اپنوں سے ان کی تصویر کشی کرو یا تم سے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں اور تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے اور وہ بہرے ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھوں میں مٹھی کا سرمہ لگا دیا گیا ہے اور وہ دھس چکی ہیں اور زبانیں تہن کے اندر روانی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں اور دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں اور ہر عزب کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بدحیت بنا دیا ہے اور آفتوں کے راستوں کو ہموار کر دیا ہے کہ اب سب مسائف کے لیے سراپا تسلیم ہیں نہ کوئی ہاتھ دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی دل بے چین ہونے والا ہے تو یقیناً وہ مناظر دیکھو گے جو دل کو رنجیدہ بنا دیں گے اور آنکھوں میں خس و خاشاک ڈال دیں گے ان غریبوں کے لیے ہر مسیبت میں وہ کیفیت ہے جو بدلتی نہیں ہے اور وہ سختی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے جو سختی ہے جوہ If you portray them in your mind اور if the curtains concealing them are removed from them for you in this state when their ears have lost their power and turned deaf their eyes have been filled with dust and sunk down their tongues which were very active have been cut into pieces their hearts which were ever wakeful have become motionless in their chests سوش Entیم ہیارا کاری ایانی مر خورس Grey می کھر میں بالاتدار کو ترفید یا بشروع گید پโ mattress لینی جوان 미یسی viewer گی کفر ہم پسیم نظف آب تر Captain کاری گیر paperی پرتم کریم دیشی تر کا بیگر پر بیش اور wh워서 بیشدد مامہ سرس گل پر بیش سرسی مربی بی Lets زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی جن کو دولت و راحت کی غزہ مل رہی تھی اور جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا جو حزن کے عوقات میں بھی مسرط کا سامان کر لیا کرتے تھے اور اگر کوئی مسئیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تارزگیوں پر للچائے رہنے اور اپنے لہو لاپ پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے یہ اب ہی غفلت میں ڈال دینے والے عیش کے زیر سایا دنیا کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ کر ہس رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا ب نہیں جوی جو ڈال دینے不 centr round بھی جو سلامی کٹیں کھا کھاát ڈالدےہ مصولاته اور روزگار نے ان کا سارا زور توڑ دیا موت کی نظر قریب سے ان پر پڑھنے لگی اور انہیں ایسے رنج میں مبتلا کر دیا جس کا اندازہ بھی نہ تھا اور ایسے قلق کا شکار ہو گئے جس کا کوئی سابقہ بھی نہ تھا ابھی وہ صحت سے معنوس تھے کہ ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے ان اسباب کی پناہ ڈھوننا شروع کر دی جن کا عطبہ نے عادی بنا دیا تھا کہ گرم کا سرد سے علاج کریں اور سردی میں گرم دوا کی تحریک پیدا کریں لیکن سرد دواوں نے حرارت کو اور بھڑکا دیا اور کرم دوا نے حرکت کے بجائے برودت میں اور حیجان پیدا کر دیا اور کسی مناسب طبیعت دوا سے اعتدال نہیں پیدا ہوا بلکہ اس نے مرض کو اور طاقت بخش دی یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے اور علاج کرنے والے غفلت بھرتنے لگے گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے آجز آگئے اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی تری آہ کرنے لی tens پر منز کا کے دور میں یہتود بس ہاے پر انظار کرنے بھی پیدا ہونای جدے کی کل ق claseی beenہ پیدا کبی کرنے والے م райان اعلن، اور آل منز منز کی کام اور زیمنٹ خوشی تکھنا رو خواہ پر اور ہلے کے پیش نہیں تہاں کتا کیا ہے لوگ تہاں کچھ چاہتے وہی چاہتے ہیں نسکہ نہ کھلا کی شیں بہر اور کی تک اس کا تو saturated کیلہ مطلب ہائی۔ بہر انوازم یہ کھلا کیا ہے جو مجھے پیشن کھلا کیا ہے اس تصوی سے ملوک سے، اس طرح کے دوسرے میں پیشنگ ریگ و کرتا کیا ہے تواجز گناتھے ہیں ہمچ کیوں نے کھلا کیا ہے اور دردناک خبر کو چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے ایک کہنے لگا کہ جو ہے وہ ہے دوسرے نے امید دلائی کہ صحت پلٹائے گی تیسرے نے موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی اور گزشتہ لوگوں کے مسائب یاد دلانے لگا ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے لیے پرتول رہا تھا کہ اس کے گلے میں ایک پھندہ پڑ گیا جس سے اس کی ذہانت و ہوشیاری پریشانی کا شکار ہو گئی اور زبان کی رتوبت خشکی میں تبدیل ہو گئی کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم تھے لیکن بیان سے آجست تھا اور کتنی ہی دردناک آوازیں اس کے کان سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے بہرا ہو گیا تھا وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھیں جن کا احترام کیا کرتا تھا یا ان بچوں کی تھیں جن پر رحم کیا کرتا تھا لیکن موت کی سختیاں ایسی ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتی ہیں اور اہل دنیا کی اکلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں آآب握 گیا آآب握 گیا آآب握 چ شکا دے پوری آآب عمل شکی آ Aside آآب gaan آآب عم آآ9 آآب آآb آآب آآb آآب آآب آآb آآب 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 آآB آآ ję گرگر مجھے لیدان پر آ یمگرگر ہم کتے کردی اور آ یوں گرگر ہم کتے کردی تیویل ہماری کبان نخبان پندگیت کباناچہ اجیر مجھے لیدانت سوال دیکیشспتنی بایتی تیکیت تکیش کردی یا تکیش کردی جوز بیتی جید